شانتی جی باہر زندگی کے اس اتحاشی کارکرم جین رت میں آپ کا سواگت ہے بہت دہنیواد لالی جی مجھے اس پروگرام میں جوئن کر کے بہت خوشی کا انبوہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے مادیم سے دیش و دیش میں رہرے تمام جینیوں کو ایک کھونے کا موقع ملے گا ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا اور ایک دوسرے سیکھ کے آگے بڑھنے کا ایک احسر پردان ہوگا جو کی ایک یونک اپورچنیٹی ہوگی جین کمیونیٹی کے لیے شانتی جی آپ کو دیکھ کے مجھے کہیں سبھی نہیں لگتا ہے کہ آپ پولیس کے بڑے بڑے پدوں پر آپ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ پولیس کے نام سنتے ہی ایک من میں تھوڑا سا بھائس ہوتا ہے لیکن آپ کا وقتی تو کافی سرل ہے یہ بیرودھاواز کیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس سیوہ جوئن کرنے سے پہلے میں راجستان پرشاشنک سیوہ میں ایس ڈی ایم کے بت پر کاری رہت تھا جب میرا ائی پی ایس کے لیے سیلیکشن ہوا چین ہوا تو میری ماتا جی نے مجھے کہا کہ پولیس کی سیوہ جینیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کھانپان اور ان کا جو رہنسین ہے اور جو پولیس والوں کی جو کاری پرنالی ہے وہ اپنے جینیوں کے آچرن کے انکول نہیں ہے تو میں نے ان سے وائدہ کیا کہ میں ہمیشہ ایک اچھا اشراوک اچھا جین بن کے پولیس کی سیوہ میں نئے آیام استحبت کروں گا اور تب سے میں نے ایک پولیس کی چھوی کو بدلنے کی کوشش کی سانتی جی مجھے جہاں تک آپ کے بارے میں جانکاری ملی کہ آپ کا بچپن کافی سنگھرس میں بھی تھا اور آپ آج اس ایک مقام پر ہیں یہ جو آپ فرض سے عرض تک جو آپ آئے اس کی کہانی چھوٹی سے آپ ہمیں بتائیں میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ جب میں بہت کم عمر کا تھا قریب آٹھ ورش کی آئیو میں میرے پتا جی کا دھیان تو گیا اور ہماری ماتا جی نے ہمیں پالا اور اسی لئے تیرہ ورش کی عمر سے میں نے ٹیوشن وغیرے کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد میں لگاتار میں نائٹ کلاسیز میں پڑھ کے اور میں ایکزام دیتا رہا اور اس طرح سے میں بھارتی پولیس سیوہ میں آئے شانتی جی آپ نے آج تک بہت طرح کے آپ پدوں پہ رہے ہوں گے کیا ویشے اس کن کن سے سے پدھ تھے جس پہ آپ نے کاری کیا میں نے چار دلی میں جلے اس میں پولیس اپاہ اکت کا پدھ باہر سمالا اس میں ایک سب سے بڑا تھا سینٹرل ڈسٹک جس میں کی والد سٹی اور جو مکس پاپولیشن اس میں تھی اور کمیونل رائٹس ہوگرے بڑے وہاں پہ ہوتے تھے تو اس پدھ کو میں نے سمالا اور وہاں پہ میرے ٹائم پہ میں نے کمیونل رائٹس نہیں ہونے دیے اس کے پسچات میں یہاں پہ امیگریشن کا چیف تھا دلی میں اور ساتھ ہی میں ڈی آئی جی اور آئی جی کے پدھوں پہ اسپیشل پروٹیکشن گروپ ہے جس میں بھارت کے پردھان منتری کی سورکشہ کا جمعہ جس کے پاس میں ہوتا ہے وہ پدھ میں نے سمالے اور اس پدھ میں میں دو پردھان منتری اور اس کے ساتھ میں ایک ایکس پردھان منتری کی فیملی کو میں نے سورکشہ پردھان کی شانتی جی سن کے ہمیں گرب ہوتا ہے کہ ہمارے جین سماج کے لوگ آج کہاں کہاں تک پہنچے ہیں لیکن ہمیں خود کو نہیں پتا اور ہمارا جو یہ پریاس ہے جین رتن کا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہمارے سماج کو یہ بتائیں کہ ہمارے جین سماج میں ایسے سے لوگ ہیں تو آپ کس کے سماجی کاموں سے انجیو سے آپ جوڑے ہوئے ہیں مہاویر انٹرنیشنل کا میں انٹرنیشنل پریزننٹ ہوں اس کے علاوہ ایک سینٹر فور ایمپاورمنٹ ان انیشیٹیو ہے جس میں میں سی او ہوں اور اس میں ہم جیپور فوٹ لگاتے ہیں اور ساتھ میں ہی لوگوں کو فری میں ایمپاورمنٹ بھی ہم پردھان کرتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ جو کرچے پہ ہمارے پاس میں آتے ہیں ان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے بھیجتے ہیں اور نوکری ملنے کے بعد میں وہ کسی پہ dependent نہیں رہتے ہیں بیچارے کی جگہیں وہ ایک productive assets ہو جاتے ہیں society کے ایک راستری سامپردائی سوہادر سمیتی ہے جس کے ایک ماننی ہے گرہمنٹی بھارس سرکار ادھیاکش ہیں تو اس میں میں کاری کاری سردش کے روپ میں ہوں اور دیش بھر سے چودہ لوگ اس میں ہیں different religions کے اس میں ایک ہی جین ہے اس کا میں پردھان کرتا ہوں ساتھ ہی بہت سارے مندر جین تیرت شیطروں سے میں جڑا ہوں اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جیتو اور جی ایٹی ایف سے میں جڑا ہوں اور ہم ان کے مادم سے جین بچوں کو پرشاشنگ سیوہ میں لانے کا بہت بڑا کاری کر رہے ہیں آپ آج اس مقام پہ پہنچے اس کا سرے آپ کس سے دیں گے میری ماتا جی کے آشروات اور میری دھرم پتنی کے پروتسان کو شانتی جی آج اس کاری کرم کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کاری کرم لوگوں کے بیچ میں کافی لوکا پریئے ہو گیا ہے تو آپ انہیں کیا سندیز دیں گے میں دو تین باتیں بتانا چاہوں گا پہلا کہ ہم اپنے سدھانتوں سے اپنے آدرشوں سے بالکل بھی وچلیت نہیں ہوئیں چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائیں دوسرا آپ نے ایک الگ سے پہچان بنائیں تاکہ جو لوگ آپ کو جانیں آپ کے وقتیت کو وہ کہیں یہ جین ہے اور یہ جو جین دھرم کے جو بیسک جو مول ٹینٹس ہیں سدھانت ہیں اس پہ یہ قائم ہیں اور اس وجہ سے آپ کو ایکسٹرا عجت ملتی ہے اور ساتھ میں ہی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوتی ہے آپ بڑی سے بڑی منجل پا سکتے ہیں شانتی جی آپ جین رتن کا حصہ بنے وہاں زندگی پریوار سے آپ جوڑے آپ کو بہت بہت دنیواز دنیواز جے جینن سا جے جینن